ماتا ہے ماں کا کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار اس کے نام لے لے کے دن میں سو بار پکارتی ہے ارے بیٹے، ارے راملال، ارے کرشنلال، ارے جو بھی نام رکھ دیا ہو تو پریم ادھے ہوتا ہے ایسے کبھی ہم ہری کو اب ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہری کے پرتی ہمارے اردے میں پریم جاگریت ہوتا ہے پریم جاگریت ہوتا ہے تو پھر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھگوان کو تو شاستروں کو کنسلٹ کرتے ہیں، گیان پرابت کرتے ہیں، گروہ جی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں جن کو انوہ ہو گیا ہے، ریلائزشن ہو گیا ہے بھگوان کا آتما کا ساکشاتکار ہو گیا ہے، بھگوت ساکشاتکار ہو گیا ہے ایسے سنتوں کے چرنوں میں جا کے سر ٹیکتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ گیان ملے اس گیان سے سردہ پیدا ہوتی ہے جو انبہ اس مہان آتما نے کیا جنہوں نے تتو سے اس عیشور کو پہچانا جانا وہ گیان اپدیش کرتا ہے ان کے واقعوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے، گروہ کے واقعوں میں پھر ان واقعوں سے پربھو میں سردہ پیدا ہوتی ہے پارمیشور میں سردہ پیدا ہوتی ہے تب ہی تو بھگوان سری کرشن نے اپدیش کیا تدویدھی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا اپدیکشن تیتی جانم گیانی نس تتو درشنہ ہے ارچل تو میرے کسی ایسے بھکت کی شرن میں جا جو مجھے تتو سے جانتا ہو وہ تجھے گیان اپدیش کرے گا جس گیان کو پرابت کر کے تو مجھے جان لے گا تو گیان سے بھگوان کو جانا جاتا ہے سردہ پیدا ہوتی ہے سردہ سے پریم کے ہمکور نکلتے ہیں پریم کے پھل پکتے ہیں برکش پڑے بیل پھیلتے ہیں پریم لطا پریم کی بیل میرا بھائی جیسے کہتی ہے اب تو پریم پھیل گئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی ابھی تو گروہ کو بھی گردر گوپال کے بیتر ہی دیکھ رہی ہے میرا کیونکہ گوپال کے بیتر ہی سب ہیں سارے گروہ سمائیت ہیں برحمہ بشنو سمائیت ہیں سارا بشو برحمان سمائیت ہیں اس لئے تو عدویت کہنے کے بولا بھگوان کو کہ سب کچھ تو اس کے اندر ہی ہے ہم بھی آپ بھی سارے پسو پنچی چل تالاپ سمدر سب بھگوان کے اندر ہیں تو گروہ جی بھی بھگوان کے اندر ہی ہے بارنی میرا کہتی ہے کہ میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور مکٹ میرو تو پتی سوہی سنتن ڈھنگ بیٹھ بیٹھ سنتن کے بیچ میں جا کر میرا ناچ نی لگی بھگوان کی گوڑگان کرنے لگی تات مات بھائی بندھو آپ ڈھنوں نہ کوئی میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی اسون جل سینچ سینچ اب تو چھٹ پٹاتی ہے پربو سے ملنے بہت بیوگی بیوگی نہیں بن گئی بھگوان کے ورہ میں بھگوان سے ملنے کے لیے میرا کا ہردے چھٹ پٹانے لگا تو چھٹ پٹاتا ہے بھگت ملنے کو تو پریم کے آنسو مڑتے ہیں ملنے کے لیے کبھی رودن کرتا ہے کبھی ہنستا ہے کبھی مہا بہاو میں چلا جاتا ہے میرا بھائی کہتی ہے اسون جل سینچ سینچ پریم بیل بوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرا تو گردر گوپال اری ماں میرا تو گردر گوپال ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے بھگوان کی شرن میں آئیے بھگوان کے پویتر ناموں کا جاپ کیجئے یہ شرن میں آنے کا ایک سیدھا مارگ ہے انہیں کبھی نہیں بسار ہے بسار یہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ناتے دھوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے کمائی کرتے کبھی بھی بھگوان کو نہیں بلائیے بھگوان آپ کے اردے میں آپ کے پرتیک چھوٹے سے چھوٹے بھاو کو بھی بھگوان پکڑتے معلوم ہے ان کو کیا کیا بیچار کر رہے ہیں آپ کے کرموں کے بیچاروں کے ساکشی ہیں پورے بشو کے ساکشی بھگوان ہیں آتما کے اندر وہ وشیستہ ہے جو پرماتما کے اندر ہے پرمیشور کے اندر ہے انس روپ سے جیسے ساگر کی بوند میں وہی گنھ تتو ہے جو ساگر کے اندر ہے جیسے ساگر سالٹی ہے ایسے ہی وہ بوند بھی سالٹی ہے ترل ہے سیم ایسے ہی ہم بھگوان کے یہ انشہ ہیں آتما ہیں اس لئے گنھ دھرم ہمارا اور ہماری پیور کانشیسنس کا بھگوان سے ملتا ہے ایک دم لہن ہم اسی ستتی پر نہیں ہے ہمارا ہم پیورٹی کو کھو چکے اس لئے ابھی بھگوان کو بھی پہچانتے نہیں اور بھگوان کو تو دور اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے اور جیون جیتے ہیں یا تمو گن میں یا رجو گن میں کوئی کوئی سنت ستو گن میں جیتا ہے اپنی جیون کو کوئی کوئی پرن آتما ستو گن میں جیتی ہے اپنی جیون کو نہیں ستو گن سکھکاری ہے اس لئے تو بھگوان نے دیکھو یہاں پر کتنا سندر اس لوکوں میں یہ تینوں گنوں کا ورنن کیا ہے آہار کا چیپٹر رکھا بھگوان نے سترو یا دیا کی پرارب میں آہار بھگوان نے کیوں رکھا کیونکہ یہ منوش یا پرانی یا پلچھی یا دیوتا یا دیویاں یا برمہ بڑے بڑے سبھی آہار کے ہی روپ ہیں یہ ساڑا ہمارا شریر یہ آہار کا ہی سوروپ ہے جو جو آہار ہم نے کیا کھایا پیا وہ ہی تو ڈبلپ ہوا ہے چاہے وہ ماں کے گرب کے اندر کچھ آہار ملا ہو یا بھار آنے پہ استن پان کر کے ملا ہو یا بڑے ہونے پہ ان جیسا بھی ان کھایا ہم نے ان کھایا بیجٹیبلز کھائی پھروٹ کھائے دودھ پیا ماخن ملائی کھائے اسی سے یہ شریر ڈبلپ ہوا ہے تو پرارم میں ٹیچنگ دینے والی ماں ہے وہ پہلا گروہ ہے سماز کا یہ شریر کا بچے کا اپنی بچے کا ماں گروہ ہے جیسے جیسے ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے بچہ کھاتا ہے پیتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بھاونا میں وہ جیسا بھی کھلاتی ہے ویسا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ یہی بھوجن اچھا ہے میری ماں کھلا دیئے اس میں دوش کیا ہے شددود ہے گائے کا پنیر ہے مکھن ہے گھی ہے مصری ہے گنیے کا رس ہے سندر گہوں کی روٹیاں ہیں باسمتی چاوالیں کھا کھا کے میں شریر خوش ہے پرسنوں تو جو شددما ہوتی ہے وہ ستوگنی بھوجن خود بھی کرتی ہے اپنی پتی کو بھی کرواتی ہے اور اپنی بچوں کو بھی کرواتی ہے تو وہ شریر اس پریوار کے شریر ستوگن میں پربل ہوتے ہیں ان کے بھاونا میں من مستسک میں بودھی میں ستوگن پربل آوستہ میں ہوتا ہے ستوگن کی پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے بھاگی رجوگن نیچے دبا رہتا ہے تموگن اور بھی بلکل دب جاتا ہے ستوگن دبا دیتا ہے لین جن گھروں میں بچوں کو وائل اینٹری فوڈ کھلاتے ہیں بچوان سے کینکڑے کا سوپ پلاؤ گو کے بچڑے کٹتے ہیں سنسار میں اچھلتے ہوئے کھلاو کنچڑے بچوں کھلاو مکھی مچھر کھلاو ٹونہ مچھلی کھلاو سوار تیتر کبوتر